موسیقی نمسکر سواگت ہے آپ کا نیو سکسٹی نائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتہ اور بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی اور جبلپور سلے میں چار اصر ایک سوکتالس کے نام سے گینگ بنا کر آتنگ فیلانے والے گینگ کے موکھیا سنجو سارنگ اور اس کے انیے پانس ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں پولس کو سفتلتہ ملی ہے آپ کو بتا دے کہ بیٹی دن دلوارہ تھا نا شیطر انتقات ایک پان کا ٹپڑا چلانے والے یوپا گینگ کے سدسوں نے گولی چلاتے ہوئے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اپروکت کٹنا میں گھائل سنجی اپادیا نے پولس کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پہلے تو سبح ساڑھے دس بجے دو لوگ موٹر سائیکل سے مہو بند کر آئے تھے اور انہوں نے گولی چلانے کا پریاز کیا لیکن گولی نہیں چلی اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے تقریباً دو گھنٹے بعد پھر سے آروپی آئے اور انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے پیرد سنجی کی جانگ پر گولی مار دی پولس دوارہ ماملے کی جارج کے دوران تلاش پتہ سازی کے بھی جانکاری پرابت ہوئے کی انکوش اور کالا دھاروے دیڈوری بھاگ گیا ہے سوچنا پر ٹیم دوارہ دیڈوری میں دبش دیتے ہوئے انکوش اور کالا دھروے کو پکڑا گیا پوستاج کرنے پر انکوش اور کالا نے 1441 گینگ سے سرگنا سنجیو سارنگ کے کہنے پر انوچ کھٹے کرشا پٹیل کے ساتھ اکتے اکھٹنا کاریت کرنا سوئی کار کیا آروپی کی نشاندہی میں کٹنا میں پریوکت ایک دیسی پسچل ایک کارتوز سہیت جب تکرتوے انی آروپی کی تلاش کی گئی جس میں انوچ کھٹیک پوروہ روڈ میں ایک مکان کی دوسری منزل میں اپنے ساتھیوں کی ساتھیا سہیت چھپا ہوا تھے جو کی پولس کو آتا دیکھ دوسری منزل سے کود گیا جس سے آروپی انوچ کا دہینہ پیٹ ٹوڑ گیا جسے ابھی رکشہ میں لٹوے آروپی کی نشاندہی پر ایک دیسی پسچل ایک کارتوز چپت کرتوے آروپی انوچ کھٹیک سے سنجیو سارنگ کے بارے میں پوستاج کی گئی جس نے سنجیو سارنگ کے تلوارہ گھاٹ کے آس پاس اپنے 4142 گینگ کے گرگو کے ساتھ چھپے رہ کر فراری کاٹنا بتایا تتکال بتایا اس ٹائم پر دوش دیتے ہوئے گھرابندی کر آروپی سنجیو سارنگ اور ساتھی اللو تیواری ایوام شبم پندیت کو چاکو کے ساتھ رنگی ہاتھ پکڑا گیا آروپی سنجیو سارنگ سے گھٹنا میں پریوکت ہے ہونڈا شائن موٹر سائیکل کو جبت کیا گیا ہے جیوالپور سے نیو سکشین آئیں کے لئے واجد خان کی ریپورٹ سنجیو پادہ جو گھرام نگرہ کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر انوش خٹی کر اس کے ساتھیوں نے گولی چلائی تھی جو گولی ان کے جانگ میں لگی تھی جس پر ہتیا کے پریاس کا معاملہ پنجیب بد کیا گیا تھا جس میں انکوس عرف کالا کو دنڈوری سے گرفتار کرنے میں سفلتا پرابت کی ہے اس کے پشات مخبیر کی سوچنا پر انوش خٹی کو جہاں پر وہ خراری کاٹ رہا تھا اس اسطحان پر دویس دے کر کے پکڑا گیا جو پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کا پریاس کیا جس سے سیڑھیوں سے گر گیا جس سے اس کا پہر ٹوٹ گیا اس کے بعد اس کی نشا دہی پر سنجیو ارخ سارنگ ہیماشل تیواری ارخ الو تیواری اور سبحم پندیت کو گرفتار کیا گیا ہے اس خبر پر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک لئے دھانیواد